ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو لوف فور پلانٹ یہ ہے ٹینگل ہارٹ کا پلانٹ اس میں اس چھوٹے سے پورٹ میں میں نے ٹینگل ہارٹ کی کچھ کٹنگز لگائی تھی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی کٹنگز تھی وہ کتنی بڑی ہو چکی ہیں تو کیوں نہ ان کٹنگز کو دوبارہ سے کسی بڑے پورٹ میں ٹرانسفر کریں ان سے میں ایک نئی ہنگنگ باسکٹ بنانے والی ہوں اس ہنگنگ باسکٹ میں اس کٹنگ کو جو اب گرو ہو چکی ہیں انہیں لگانے والی ہوں ویسے تو جو ٹینگل ہارٹ ہمارا ہو رہتا ہے وہ ایک سیکولینٹ رہتا ہے اور جو سیکولینٹ کا مین گروئنگ پیریڈ رہتا ہے وہ سردی کا ٹائم ہی رہتا ہے لیکن جو ٹینگل ہارٹ پلانٹ ہے اگر اس کو ہم اچھے سے کیر پروائیڈ کریں اچھے سے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ منٹین رکھے تھوڑا سا تو پھر جو ہمارا ٹینگل ہارٹ ہے وہ گرمیوں میں بھی کافی اچھا گروہ کرتا ہے جیسے کہ ہمارا ٹرٹل وائن ہوتی ہے وہ بھی ایک سیکولینٹ ہی ہوتی ہے لیکن اس کا سیزن رہتا ہے بڑھنے کا وہ گرمیوں کا رہتا ہے اسی طرح سے ہمارا یہ پلانٹ ہے اسے بھی ہم گرمیوں میں ہی گروہ کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارا جو ٹینگل ہارٹ پلانٹ ہے اسے بھی گرمیوں میں گروہ کیا جاتا اور کافی اچھا یہ چلتا ہے سردیوں میں تھوڑی سی ٹھن لگنے کی وجہ سے اس کی جو پتے ہیں اتنے گرین نہیں رہتے ہیں لیکن گرمیوں میں جو ہیں اگر اس کو تھوڑا سا نورمل ٹیمپریچر پروائیڈ کیا جائے یعنی کہ اس کو تیز گرمی سے بچا کر رکھا جائے تو ایماری کافی زیادہ گرین دی کو مینٹین بھی رکھتا ہے اور کافی جلدی جلدی یہ بڑھتا بھی ہے دیکھیں اس طرح اس کی سٹیمز کافی لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں بلکل ٹرٹل وائن کی طرح تو سب سے پہلے اگر آپ اپنے کسی بھی پلانٹر میں ٹینگل ہارٹ کو لگانا چاہتے ہیں تو اس کا جو ڈرینیج ہے اس کو پروپر رکھنا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم ڈرینیج جتنا زیادہ اچھا رکھیں گی ہمارا جو ٹینگل ہارٹ پلانٹ ہے یہ اتنا ہی اچھا رہے گا کیونکہ سیکولینٹ ہونے کے قارن اگر اس میں اوور ووٹرنگ ہو گئی تو ترنت ہی ہمارا جو پلانٹ ہے یہ خراب ہو جائے گا اس کو صرف موشت رکھنا ہے زیادہ پانی یا پھر کافی دیر تک پانی اس میں بلکل بھی ہمیں نہیں رکھنا ہے تو ہمیں اس کے لئے ایسی ہی مٹی بنانی ہے جو ہلکی سی نمی بنی رہے جس میں لیکن پانی نہ رکی اور اوور ووٹرنگ تو ہمیں کبھی اپنے اس پلانٹ میں کرنے ہی نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے ڈرینیج ہونے آپ کافی اچھا لیں گے اس کا تاکہ اس میں اگر کبھی اوور ووٹرنگ ہو جائے کسی بھی کارن سے تو آپ کا پانی بہت جارہ دیر تک آپ کے پلانٹر میں نہ رکھیں دوسرا ہمیں اس کے لئے کچھ ایسی مٹی بنانی ہے جو مٹی میں ہلکی سی نمی بنی رہے گرمی کا موسم میں تو آپ چاہیں اس کے لئے تھوڑی سی کوکوپیٹ بھی ملا سکتے ہیں ویسے میں کسی بھی پلانٹ کے لئے کوکوپیٹ کم ہی ملاتی ہوں لیکن ایک تو یہ ہنگنگ باسکٹ ہے کیونکہ ہنگنگ باسکٹ میں تھوڑا سا پانی ڈالنے میں ہمیں دکت رہتی ہے ان کا پانی وہ لٹکتی رہتی ہے تو گرمی کی وجہ سے ان کا پانی کو زیادہ جلدی ڈرائی بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ تھوڑی سی اس میں کوکوپیٹ ملائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا رہے گا اپنے پوٹنگ سوئل میں باقی میں نے اس کے لئے کچھ الگ سے پوٹنگ سوئل نہیں لیا ہے وہیں ہمارا ہمیشہ والا پوٹنگ سوئل ہے گارڈن سوئل ہے کمپوزٹ ہے باس باقی کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف تیسری آئیٹم میں نے اس میں کوکوپیٹ ایڈ کی ہے وہ بھی تھوڑے سے موسٹر مینٹیننس کے لئے کافی اچھے سے ہم اس طرح سے ہماری جو یہ پوٹنگ سوئل ہے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہماری باسکٹ میں ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے اب جو ہاں ہم اس میں ہماری جو کٹنگ ہے یہ جو بڑی ہو چکی ہیں ٹینگل ہارٹ کی انہیں لگائیں گے ابھی میں نے آپ دیکھی گملا صرف میں نے ہافی بھرا ہے ابھی پورا نہیں بھرا ہے کیونکہ اس کے انہیں روٹ بول کو ہم بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے ایسا کیسا ہمارا جو پلانٹ ہے اس کو لگائیں گے کیونکہ روٹ بول اگر ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پلانٹ کو دوبارہ سے اپنی اسی گروت کو لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دیکھئے آپ اس طرح سے پتا کر سکتے ہیں آپ کے پلانٹ کی جو روٹ بول ہے وہ اتنی بڑی ہے تو آپ اس میں اتنی کم مٹی رکھیں گے تو ایزلی روٹ بول جو ہے وہ اس میں آسانی سے لگ جائے گی اس کے بعد دیکھئے ہلکی ہلکی سے پریس کرتے ہوئے ہماری جو سائیڈ کی مٹی ہے اسے کٹنگ والی اسے تھوڑی سی لوز کر لیں گے تاکہ روٹ بول ہماری خراب نہ ہو بالکل بھی اور ہماری جو کٹنگ سہو ڈیمیز نہ ہو انہیں ہم پوری ہی اچھے سے لگا دیں یہ دیکھئے روٹ بول میں مٹی تو کچھ بچی ہی نہیں تھی صرف تھوڑی سی مٹی تھی کچھ تو ہمارا پلانٹر جیسے ہی یہ چھوٹا سا تھا اس طرح سے ہم ہمارے اس پلانٹ کو لگا لیں گے یہ اس میں میں نے نیچے ڈرینیج ہول کے لیے جو ڈرینیج لیر کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ناریل کے لگائے تھے یہ فائبر انہیں میں ابھی نہیں اٹانے والی ہوں انہیں اٹاؤں گی تو ہمارے جو کٹنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرپ ہو جائے گی اس لیے دیکھئے اس طرح سے ہم ہلکے سے اس کے اوپر بھی سائیڈ سے مٹی لگا دیں گے اس طرح دیکھئے کٹنگز ہمارے لگ چکی ہیں ابھی اس میں ایک بار ہم کافی اچھے سے پانی ڈال دیں گے اس کے بعد دوبارہ تب ہی پانی ڈالیں گے جب ہماری مٹی اچھے سے تھوڑی سی ڈرائے ہو جائے چاہے وہ دو دن ہو چاہے تین دن یا پھر وہ ایک ہی دن میں سکھے ابھی ہمیں اس باسکٹ کو تھوڑی سی ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس میں دھوپ نہ آئے ہلکا سا اسے ابھی انڈور ہی رکھیں گے بلکل تیز دھوپ میں تو ہمیں اسے پھر بھی نہیں رکھنا ہے لیکن ابھی ہم ایسی جگہ رکھیں گے جہاں اس پر صبح کی دھوپ بھی نہ آئے چونکہ ابھی ہم نے پلانٹ کو تھوڑا سا ٹرانسفر کیا ہے تو اس وجہ سے پلانٹ کو تھوڑا سا ریپورٹنگ شوک بھی رہتا ہے لیکن ہم نے اس کی روٹ بول کو ڈسٹرب نہیں کیا ہے تو ہمارا پلانٹ اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوا ہے یہاں پر آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلانٹ ہے ہمارا اس کی جو سٹیم سے یہ زیادہ بڑی نہیں ہے اس کے مقابلے ہماری جو ہینگنگ باسکٹیں یہ کافی بڑی ہیں تو جس کی سٹیم ہے یہ مٹی کے اندر ہی گر رہی ہیں بار بار پانی دینے سے ان میں ایکسٹرہ جو پانی ہے وہ بار بار ٹچ ہوتا رہے گا جو گیلی مٹی ہے وہ بار بار انہیں ٹچ ہوتی رہے گی تو ہماری جو کٹنگ ہے اس طرح سے یہ جو چھوٹے چھوٹے پلانٹ رہتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لئے یہاں پر ہم یا تو کچھ پتھر وغیرہ لگا سکتے ہیں یا پھر اس طرح کے جو ناریل کے یہ جو ہوتے ہیں فائبر انہیں بھی ہم لگا سکتے ہیں اس سے جو ہمارا پلانٹ ہے وہ مٹی کو ٹچ نہیں ہوگا بلکل بھی اور دیکھئے ہماری جو سٹم تھوڑے دنوں میں بڑی ہونے کے بعد جب اسے لٹکنے لگے گی پھر تو اسے کوئی بھی دکت ہوگی ہی نہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہماری جو باسکٹ ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے تھوڑے ہی دنوں میں میں اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دوں گے کہ کس طرح سے جو یہ باسکٹ ہے ہماری وہ گروہ ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی